پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ایک دشمنی بھارت کی پیدائشی دشمن اول روز سے اس لیے کہ بھارت میں ظاہر بات ہے کہ دل سے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے ایک وقتی سٹریڈیجی کے طور پر مان لیا تھا لیکن انہوں نے امید تھی کہ چل مہیروں کے اندردر ختم ہو جائے گا اور پورا زور بھی انہوں نے لگایا تھا وہ تو گاندھی نے آپ کے کچھ ایسیٹس ریلیز کرا دیئے تھے فرق صرف یہ تھا کہ نہرو اور پٹیل وہ زہر دے کر پاکستان کو مارنا چاہتے تھے اور گاندھی جو ہے وہ گھڑ کھلا کے مارنا چاہتا تھا اس نے ایک مقام حاصل کرنا چاہا کہ مجھے وہ مقام حاصل ہو جائے کہ میں تو امن کا عدل کا انصاف کا دیوتا ہوں میں نے پاکستان کے ایسیٹس ریلیز کرا دیئے حالانکہ میں ہندو ہوں بھارتی حکومت کو مجبور کیا گھڑنے ٹکوا دیئے اور اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ پاکستانیوں کے دل میں اپنی یہ عظمت پیدا کر کے اور ان کے دلوں میں اپنے لیے یہ ایک نرم گوشہ پیدا کر کے واگے سے داخل ہوگا اور پیدل سفر کرتا ہوا کراچی تک جائے گا پاکستان کی جڑے کھودنے کے لیے کہ ہم تو در حقیقت ایک قوم ہیں ہمیں تو اپنی دوستی اور محبت جو ہے اس کے حوالے سے ایک قوم ہو جانا چاہیے یہ وقتی طور پر جو تقسیم ہو گئی تھی چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے وقتی طور پر مجبور ہو گیا لیکن یہ تو سمجھئے کہ آپ یعنی دعا دیجئے اس ناتھو رام گوڑ سے کو جس نے کہ گاندھی کے زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل کیا ہے انتہا پسند ہندو وہ کے جو آر ایس ایس کا آدمی تھا ورنہ یہ کہ گاندھی اگر اس کی اسکیم پوری کی پوری وادہ سے اس نے داخل ہونا تھا کراچی تک پیدل اور وہ کرتا تھا ملکوں کے دھ سفر پیدل کرتا تھا راتوں کو چلتا تھا ہاتھ میں لالٹیل لے کر اس کا تو معاملہ یہ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طور سے پاکستان کو ختم کریں نیرو اپڈیل ختم کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ابھی اسے گلہ گھوٹ کے ختم کر دیں اور ایک یہ تھا کہ اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کر کے اور یہ علیدگی کے تصورات کی نفی کر کے پاکستان کو جو ہے ختم کیا جائے